انسان اور جانور اپنی اپنی دنیا کے باسی ہوتے ہیں عمومن ان دونوں کے الگ تھلگ جہانوں کا آپس میں کوئی تعلق تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی بعض اوقات انسانوں اور جانوروں کی راہیں مل ہی جاتی ہیں اور ان دونوں کے درمیان دوستی اور محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو باقی لوگوں کے لیے کچھ انوکھا اور عجیب ضرور ہوتا ہے وائس ڈیلی کی آج کی اپیسوڈ میں آپ کے لیے انسانوں اور جنگلی درندوں کے درمیان پہلے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا اور نئے آنے والے دوست ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبز بننا تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں ہماری اس دنیا میں طاقتور سے طاقتور ترین شکاری جانور موجود ہیں لیکن شاید ہی کوئی تیزی اور پھرتی میں چیتے کا مقابلہ کر سکتا ہو جو اپنے شکار کے پیچھے سو کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی چیز اسے دنیا کے خطرناک ترین درندوں میں شامل کرتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ جنگل کا یہ خطرناک شکاری محبت جیسے جذبے سے محروم ہوتا ہے دنیا ایسی بیشمار مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب چیتوں نے کسی انسان سے دوستی اور وفا کا رشتہ نبھایا ہو حالانکہ جنگلی درندے کے ساتھ دوستی کرنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس وقت جانور کے دماغ میں کیا چل رہا ہو ہمارا پہلا حیران کر دینے والا واقعہ ڈالف ووکر نامی ایک والنٹیئر کے ساتھ پیش آیا ڈالف ایک وائلڈ ڈائف فوروگرافر اور زوالوجسٹ ہے ڈالف نے ایک پالتو کتہ رکھا ہوا تھا جو ایک روز اس کے ہاتھوں ہی میں دم توڑ گیا اور اپنے پالتو کتے کی موت کا ڈالف کو اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ اسے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس غم سے کیسے باہر نکلے لیکن پھر ایک روز اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی پوری زندگی کو بدل ڈالا اپنے کتے کی موت کے بعد ڈالف نے جانوروں کے حقوق پر ساری زندگی کام کرنے کا تحیہ کیا اور ایک والنٹیئر بن کر ساؤتھ افریقہ میں چیتا ایکسپینس نامی ایک ریسکیو کمپنی کے ساتھ شامل ہو گیا یہ کمپنی بھوکے اور بیمار چیتوں کی مدد اور دیکھ پال کرتی اور ان کے سہتمند ہو جانے پر انہیں واپس جنگل میں چھوڑا تھی ایک روز ڈالف جب اپنے کام کے سلسلے میں چل چل کر تھک گیا تو وہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نرم گھاس اور جنگل کی تازہ ہوا میں اسے نیند آ گئی ڈالف کی آنکھ اپنے قریب کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سے کھلی اور وہ یہ دیکھ کر خوف کے مارے بت بن گیا کہ ایک مادہ چیتا اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے ڈالف کو لگا کہ اس کی موت یقینی ہے لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ مادہ چیتا اسے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی اس کا نام ایڈن تھا اور وہ اسی ریزرو میں رہتی تھی ڈالف اس واقعے سے پہلے دو چار مرتبہ اسے دیکھ چکا تھا نارملی چیتے انسانوں کے قریب آنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس مرتبہ یہ مختلف تھا ایڈن کچھ دیر تک اسی طرح ڈالف کے پہلوں میں پڑی رہی اور پھر اٹھ کر چلی گئی مگر ان کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ کام کے دوران وہ اچانک ڈالف کے سامنے آ جاتی اور اس کے ساتھ بلکل پہلے روز کی طرح محبت اور ہمدردی دکھاتی وہ اپنی دوستی اور محبت کے اظہار کے لیے اکثر ڈالف کا چہرہ چاٹتی اور کبھی کبھار پیار سے اسے کاٹ بھی لیتی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ایڈن نے دوستی کے لیے ڈالف ہی کو کیوں چنا لیکن بہت سے لوگوں کے خیال میں شاید اس چیتے کے اندر ڈالف کے مر جانے والے کتے کی روح موجود ہو اور ان دونوں کے اس انوکھے رشتے کو ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے آج بھی اس چیتے اور ڈالف کی تصویریں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ڈالف کو بھی لگتا ہے کہ اس کے پالتو کتے کے مر جانے کے بعد جو اس کی زندگی میں خلا موجود تھا وہ اس مادہ چیتے نے آ کر پورا کر دیا ہے ہماری اگلی کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے ایک چیتے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان دونوں کی دوستی کا آغاز جس قدر عجیب تھا اس کے انجام پر بھی ایک فلمی کہانی کا گمان ہوتا ہے کاتیا نام کی یہ خاتون ایک زو میں نرسنگ سٹاف کے طور پر کام کرتی تھی اور اسے ایک بیمار چیتے کی دیکھ بھال کی ذمہ دی گئی کاتیا نے اپنی یہ ذمہ داری اس قدر دل سے نبھائی کہ اس درندے اور کاتیا کے درمیان دوستی کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک چیتے کو رشیا کے ایک چھوٹے سے شہر کے زو میں لائیا گیا چیتے کو جب اس کے پنجرے میں رکھا گیا تو خلاف تبک کو وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے وہیں ایک جگہ ٹکر بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کے سامنے جو کھانا بھی رکھا گیا اسے بھی اس نے بالکل ٹچ نہ کیا اگلی صبح بھی جب وہ چیتہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا جنہوں نے یہ اپینین دی کہ شاید سفر کو دوران سردی لگنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو چکا ہے اسے فوری طور پر دوائی دینے کی ضرورت تھی لیکن چونکہ وہ چیتہ نہ تو کچھ کھا اور نہ پی رہا تھا اسی لیے نرسنگ سٹاف کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر دوائی کس طرح دی جائے زو میں اس چیتے کو کرس آف چیک کا نام دیا گیا تھا ریشین میں جس کا مطلب ہینڈ سم کے ہوتے ہیں لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے اس کی شکل صورت بلکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی اس کا وزن گر چکا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور اسے اس قدر کمزوری تھی کہ جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی کرس آف چیک کی حالت دے کر کارٹیا کو بہت ترس آیا اور اس نے یہ سیجسٹ کیا کہ کیوں نہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جائے زو کی انتظامیاں یہ بات سن کر تیار نہ ہوئی کیونکہ ایک درندے کے اس قدر قریب جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا لیکن کارٹیا نے اپنے طور پر اس چیتے کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر باقیوں کو بتائے بغائر ایک روز وہ اس چیتے کے انکلوجر میں چلی گئی کارٹیا اپنے ساتھ گوشت کا ایک ٹکڑا لائی تھی تاکہ وہ اسے کھلا سکے مگر اسے دیکھتے ہی چیتے نے ایک ہلکی سی آواز نکالی جیسے وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہا ہو لیکن کارٹیا اس کے اور قریب چلی گئی اور اپنے ہاتھ پر گوشت کا وہ ٹکڑا رکھ کر اس کے موں کے پاس لائی پرسر چیک نے کارٹیا کے ہاتھ سے بلکل ایک چھوٹے بچے کی طرح کھایا اور پیا اور پھر موں موڑ کر وہاں سے چلا گیا کارٹیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ فوری طور پر اس چیتے کے پنجرے میں سے باہر نکلی اور سیدھی ڈاکٹر کے پاس بھاگی چلی گئی کیونکہ اب وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا کہ اندر دوائی بھی گھول دی گئی تو پھر آہستہ آہستہ کرسر چیک بھی صحت مند ہونا شروع ہو گیا اس کے چند روز کے بعد کارٹیا جب ایک مرتبہ پھر کرسر چیک کے پنجرے میں گئی تو وہ اس کے قریب چلا آیا کارٹیا نے اس کے سر اور فر پر جب ہاتھ پھیرا تو وہ بلکل ایک بلدی کی طرح اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اس کے بعد کارٹیا روزانہ اس کے پنجرے میں چلی آتی اور کرسر چیک بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا وہ چیتہ کارٹیا کے قدموں کی چاپ تک پہچانتا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی بھاگا چلا آتا لیکن پھر ایک روز وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا اس طرح ہو گئے کہ جب اس چیتے کو ایک سرکس نے خرید لیا جب لے جانے کے لیے اس چیتے کو سرکس کی گاڑی میں ڈالا گیا تو اس نے پنجرے کو زور زور سے مارنا اور دھاڑنا شروع کر دیا کارٹیا بھی اپنے عزیز دوست کو خود سے دور جاتے دیکھ کر اپنے آنسوں پر کابو نہ رکھ سکی اور دیر تک سڑک پر کھڑی اس گاڑی کو دور جاتے دیکھتی رہی اس واقعے کے چار سال کے بعد سرکس کے کچھ جانوروں کو ایک فلم شوٹ کرنے کے لیے زول آیا گیا کارٹیا نے یہ سنا کہ ان جانوروں میں ایک ایسا چیتہ بھی ہے جو دو سال پہلے کسی بیماری کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے کارٹیا نے یہ سنا تو اس کے دل نے یہ کہا کہ شاید کرسف چیک واپس آیا ہو اس چیتے کو ایک بالکل الہدہ پنجرے میں رکھا گیا تھا اور کارٹیا سرکس کے ایک ملازم کے ساتھ اس پنجرے کی طرف گئی وہ چیتہ لوگوں سے مو موڑے دوسری طرف خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا اور جب کارٹیا نے سرکس کے اس ملازم سے اس چیتے کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کیے تو اچانک اس چیتے نے کارٹیا کی آواز سن کر کھانا کھانا چھوڑا اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور جب اس درندے نے ہلکی سی آواز نکالی تو سب کچھ واضح ہو گیا کارٹیا جتنا تیز بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ کر اس پنجرے کو کھولنے کے لیے گئی اور جب چیتے نے اسے کرسف چیک کہتے ہوئے سنا تو وہ بھی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور بالکل اپنا سر اس کے ہاتھوں میں اسی طرح رکھ دیا جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا یہ ایک انتہائی حیران کر و ناقابل یقین بات تھی چار سال تک سرکس میں مختلف نام رکھے جانے اور بالکل اندھا ہو جانے کے باوجود چیتے نے اپنی اس دوست کو آواز سے پہچان لیا اور یہ سب کچھ صرف اسے ایک جذبے کی وجہ سے ہوا جسے محبت کہتے ہیں تو دوستو یہ تھی وائز ڈیلی کی آج کی اپیسوٹ جو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا اور اگر ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریک بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے جل ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الویدہ کہیں گے دیکھتے اور سنتے رہیے وائز ڈیلی